اسلام دوستو میں اکیسر فرم پیاس ٹوٹلر ایڈوگ فوٹوشاپ بیٹا ورزن میں کیا کیا نئے فیچرز شامل ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اور دیکھیں یہ کون سے فیچرز ہیں ایک نئی دو نئی تین چار فیچرز ہیں جن پر ہم بات کریں گے تو چلے آئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ ہے جنریٹیو فیل تو جنریٹیو فیل ایک اچھا فیچر ہے سلیر کو میں انلاک کرتا ہوں اور کراپ ٹول لے کے اس کو ایمج کو میں لیفٹ سائیڈ پہ میں ذرا کراپ کر کے اس کی یہاں پہ سپیس ملاتا ہوں یہاں پہ اور اس کو کمٹ کرتا ہوں کراپ اپریشن کو یہاں پہ اب یہاں پہ یہ سپیس جو ہے یہ بلانک ایریا جو ہے اس کو ہم فیل کریں گے تو یہاں پہ اب میں کنٹرول پریس کر کے لیئر کے اوپر کلک کرو تو اس ایمج کی یہاں پہ یہ سلیکشن ہو جائے گی اور سلیکشن کو انورٹ کنٹرول شفٹ اور آئی پریس کروں گا تو یہ شفٹ ہو جائے گی اب جنریٹیو فیل جیسے اب مٹ جرنی میں آپ ٹیکس ٹو ایمج جنریٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ بھی آپ کو پرانٹ ملے گی لیکن ہم ویڈاؤٹ پرانٹ صرف یہاں پہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جنریٹ کر دو تو یہ دیکھیں آپ اس نے یہاں پہ یہ جنریٹ کیا لیکن یہاں پہ آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو اس نے تین ڈیفرنٹ قسم کے ایمجز دیئے ہیں جنریٹ کر کے آپ جس ایمج پہ کلک کریں جو ایمج آپ کو زیادہ سوٹیبل لگتا ہے آپ اس ایمج کو یہاں پہ ایون آپ دیکھیں کہ پہلے ایمج میں یہاں پہ اس ایمج میں یہاں پہ یہ الپو نہیں تھی جبکہ جنریٹر فیل نے الپو تک کریٹ کر کے اور یہ پیچھے وال کا جو ٹیکسٹر تھا اس کو بھی یہاں پہ کریٹ کر دیا ہے تو ایک جنریٹر فیل کا ایک پائدہ تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ایمجز کو کمپلیٹ شیپ دے کے اور پھر اس کو اپنے استعمال ملا سکتے ہیں اب جنریٹر فیل کا جو نیکسٹ جس سے ہم پرومپٹ استعمال کریں گے وہ طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا ہے تو جیسا کہ یہ ایک ایمج ہے آپ کے سامنے کار اور روڈ پہ کار ہے اور بیک گراؤنڈ میں آپ سینری جو یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے میں لیزر ٹول لیتا ہوں اور اس ایریا میں ایک سیلیکشن بلاتا ہوں اس ایریا میں یہاں پہ سیلیکشن بلائی اب میں جنریٹر فیل میں پرومپٹ استعمال کروں گا تو جنریٹر فیل یہاں پہ میں کی یہاں پہ یہاں پہ پرومپٹ میں یہ لکھتا ہوں کیسل اور اسے کہتا ہوں کہ جنریٹ کر دو اب جو ایریا میں نے یہاں پہ سیلیکشن کیا تھا اس سیلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کیسل میں نے پرومپٹ میں دیا تھا تو کیسل یہاں پہ اس پرومپٹ کی وجہ سے یہاں پہ کیسل یہاں پہ جنریٹ ہوگا کیسے ہوگا کس طرح کی کیسل ہوگے وہی تین قسم کے ڈیفرنٹ ایمیجز آپ کو یہ دے گا ایڈوب فوٹو شاپ بیٹا تو ہم نہیں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیسل اس نے یہ جنریٹ کیا ہے اور ایک یہ جنریٹ کیا ہے اور ایک یہ جنریٹ کیا ہے اور میرے خیال میں مجھے زیادہ سوٹیبل یہ زیادہ لگ رہا ہے یہاں میں تو آپ دیکھیں کہ یہ جنریٹیو فل کی ودد سے آپ بہت سے کام فوٹو شاپ میں ایسے انکریڈیبل کامز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں پہلے یہ ایمیجز دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں پہ ایک کیسل ہم نے جنریٹ کر دیا جو پیچھے بیک گراؤنڈ کے کلرز کے ساتھ میچ کر رہا ہے تینوں کیسلز جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے کلرز کے ساتھ میچ کر رہے ہیں جو بھی پسند ہو وہ اس ایمیجز کو آپ سیو کر کے اپنے استعمال ملا سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ فیچر ہی اس میں یہ کون سا ہے نیکسٹ ایمیجز جو ہے ہمارے سامنے یہ ایک کمپلیکس ایمیجز ہے اور اس میں سے اگر ہم نے یہ ابجیکٹس ریموو کرنے ہوں تو ہم پہلے پیچ ٹول یا سپارٹ ہیلنگ ٹول اس کو یوز کرتے تھے لیکن اس میں دوب فوٹوشاپ بیٹا میں ریموو ٹول ایک اچھا ٹول ہے اور اس کو اگر آپ استعمال کر کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے میں اس کو سلیک کرتا ہوں اور یہ کتنے خوبصورتی سے جو pennt aware ہے اس کا خیال کرتے ہوئے یہ وہاں سے اس object کو اب یہاں پہ یہ ہے ان کو یہاں سے ریموو کر رہا две اور یہ یہی ریموو کر رہا ہو یہ pennt aware یہ چھوٹے سی کشتی ہے یہاں پہ اس کو ریموو کر رہا ہو اور یہ white board سا پڑا ہوا ہے اس کو یہاں سے ریموو کر Goddess تو ریموو کر رہا ہوں کلکس ریموو ٹول امیزنگ ٹول ہے اور بہت تیزی سے ٹائم سیو کرتا ہے آپ کا ایمج کو پروسس کرنے میں آپ جس قسم کی ایمج کو بھی کمپلیکس ایمج ہو آپ انہیں ریموو کریں گے تو وہ بیک گراؤنڈ کا جو جتنا بھی ٹیکچر ہے اس کو آویر کرتے ہوئے اس ایمج کو ریموو کرے گا اور یہ ایمج آپ کے سامنے ہے اور چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اب اس اگلا ٹول جو کون سا ہے یہاں پہ میں ایک بلانک لیئر یہاں پہ بلاتا ہوں اور بلانک لیئر میں یہاں سے میں گریڈینٹ لیتا ہوں اور گریڈینٹ کو یہاں سے اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کا گریڈینٹ کس طرح سے ہے ایک سنٹر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ لگ گیا آپ اس پوائنٹ کو ادھر یا ادھر موو کریں تو آپ کا گریڈینٹ کا جو شیڈو ہے بلائٹ این وائٹ میں نے گریڈینٹ یوز کیا تھا تو یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے پوائنٹ اس پہ آپ اگر ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کا کلر پکر اوپن ہو جائے گا آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں سببوز میں سایان کلر یہاں سے چینج کرتا ہوں تو یہاں سے یہاں سایان کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اور رائٹ کلک کروں گا میں تو یہاں سے تب بھی میں اپنی مرضی کا کلر یہاں سے یہ چوز کر سکتا ہوں تو سیم یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہاں پہ بھی ڈبل کلک کروں گا اور اس کا بھی کلر میں اپنی مرضی سے یہاں سے چینج کر سکتا ہوں تو آپ کو وہ پہلے یہ ٹائم سیونگ کے لیے آپ یہاں پہ بھی رائٹ کلک کریں گے تو اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ اپنے کلر چینج کر سکتا ہے جو بھی کلر آپ نے یہاں پہ رکھنا ہو تو ایک گریڈینٹ ٹول اور یہ جو سنٹر میں جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ موگ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گریڈینٹ کلر ادھر شفٹ ہوا ہے اور یہ گرین کلر ادھر شفٹ ہوا ہے سنٹر میں رکھیں گے تو یہ اور یہ آپ کو اس کا انگل بھی یہاں پہ بتائے گا اگر آپ اس کا انگل زیرو رکھنا ہے تو یہ سٹریٹ لائن یہاں پہ انگل اس کا اور سکیل اس کی 74% ہے ابھی اور سکیل اس کا اگر آپ 100% یہاں پہ سکیلنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریورس کر سکتے ہیں اس کو اور ٹائپ اس کا سالیڈ یا نائز یہ کر سکتے ہیں یہ اور بہت تیزی سے یہاں پہ گریڈینٹ ٹون کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے یہاں پہ اس میں ایڈوب فوٹ شاپ ویٹا میں آپ جائے اس کے کہ آپ گریڈینٹ کو تلاش کریں گریڈینٹ کو اوپن کریں سپوز یہاں سے میں کوئی گریڈینٹ اوپن کرتا ہوں اور ڈبل کلک کر کے یہاں پہ گریڈینٹ اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے پھر دوبارہ سے میں یہاں پہ فل کرتا ہوں اور پوزیشنز اس کی لیتا ہوں کون سے پوزیشن لکیشن لیتا ہوں اس کے بجائے آپ اگر اس طریقے سے گریڈینٹ کو استعمال کریں گے تو یہ گریڈینٹ یہ تیسرا فیچر آپ کو میں بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اور کون سا فیچر ہے اس میں جو تیسرا فیچر ہے وہ ایڈجسٹمنٹس کلر ایڈجسٹمنٹ کے مطلق ہے جو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو بھی یہاں پہ بتاتے ہوئے اور میرے خیال میں اس کو ڈسکور اگر آپ کریں گے تو آپ کو کام کرنے میں لطف آئے گا تو میں اس ایمج کی کنٹرول جے پرس کر کے ایک ڈبلکیٹ لیئر بناتا ہوں اور یہاں پہ وینڈوز میں آپ وہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹس دیکھیں گے تو ایڈجسٹمنٹ کا پینل جو ہے جب آپ یہاں پہ اوپن کریں گی تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہے یہ ایڈجسٹمنٹ کے پری سیٹس ہیں یہ انڈیوجیل ایڈجسٹمنٹ ہے یو سیچوریشن جیسے یہ فوٹو شاپ میں سارے یہ ہوتے ہیں آئیکن کی صورت میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ آئیکن کی صورت میں یہاں پہ موجود ہے لیکن ایڈجسٹمنٹ پری سیٹس میں یہاں پہ دیکھیں گے اگر آپ مور پہ کلک کریں تو پورٹریٹ لینڈسکیپ فوٹو رپیئر کریٹیو بلیک انڈ وائٹ اور سینیمیٹک اور سپوز میں کریٹیو پہ کلک کرتا ہوں اور پہلا جو ہے کلر پاپ اس پہ یہاں پہ دیکھیں یہ کلر پاپ ہوئے ہیں اور میں اگر اس پہ ماؤس کو لے کے جاتا ہوں تو یہ بلیک انڈ وائٹ نیگٹیو کر دے گا یہ دارک فیڈ ہے اس نے ایمج کو دارک فیڈ کر دیا یہاں پہ اور یہ کروس پروسس ہے اور یہ سیپیا تو آپ جو بھی کلر آپ سپوز آپ کلر پاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ جس سے کلک کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے یہاں پہ وائبرنس کی لیئر بنائی اگر ہم وائبرنس کی لیئر کو یہاں پہ اس کی پراپرٹیز میں جا کے دیکھیں یہاں پہ وائبرنس کی تو اس نے اس کی وائبرنس کو وائبرنس کو اس نے پلس فیفٹین اور سیچوریشن کو اس نے پلس ٹونٹی فائیو کر کے اس کا ایمج کے کلرز کو خود پاپ کر دیا ہے تو یہ ایمج بیفور اور یہ ایمج آفٹر یعنی کہ آپ ایجسٹمنٹ میں اپنے ایمج کو خود بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ پورٹریٹ میں اگر آپ موڈی بلوز ہیں ان کو آئیز کرنا چاہتا ہے یہ وانت ہے اور اس کے بعد یہ سنشائن کوئی بھی فیلٹر کوئی بھی فیلٹر یہ ڈارکر فیلٹر ہے اگر آپ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ برائٹر فیلٹر ہے اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہے سپوز میں ڈارکر فیلٹر کو اگر اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہے اس نے یہاں پہ کروز کی ایک یہاں پہ لیئر بنائی ہے اور یہ کرو اس کا اور اس نے دیکھے کہ خود ہی اس نے کرو دے کے اس کو ڈارکر کر دیا سو یہ پری سیٹس ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو یہ سارے ملیں گے پورٹریٹ لینڈسکیپ فوٹو رپیر کریٹیو بلیک اینڈ وائٹ اینڈ سائنیمیٹک تو یہ کچھ فیچرز ہیں اینڈو فوٹو شاپ بیٹا میں جو میں نے ڈسکور کی ہے اور سپوز یہ پورٹریٹ ڈارکر کو میں یہاں سے ڈلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ اور پورٹریٹ ڈارکر اس کو یہاں سے اس کا گروپ جو ہے اس کو گروپ انڈ کانٹینٹ اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور یہ گریٹیو کلر پاپ اگر سپوز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آہ کلر پاپ جو ہے یہ زیادہ ہے یہاں پہ تو آپ اپسٹی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی اپسٹی سے اس کو اس کی اپسٹی سے آپ ایمیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں جتنی آپ کو اپسٹیز ہیں یہ سپوز یہاں پہ سکٹی فائیو پرسنٹ اپسٹیز کی یہاں پہ سوٹ کر رہی ہے یہ بیفور اور یہ آفٹر تو مجھے امید ہے کہ فوٹو شاپ کے یہ بیٹا فوٹو شاپ بیٹا کی یہ فیچرز آپ کو بسند آئے ہوں گے جو جاتے جاتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عجب تماشا ہے یہ کہ میں نے فوٹو شاپ جو پرانا فوٹو شاپ اس کو میں نے یہاں پہ کیا ہائیر ٹوٹی ٹوٹی ٹری اب اس کا آئیکن دیکھیں اس نے بیٹا کی طرح بنا دیا اس کو میں نے اپ ڈیٹ کیا کریٹیو کلاوڈ میں اگر آپ کریٹیو کلاوڈ میں یہاں پہ اپلیکیشنز میں دیکھیں تو یہ فوٹو شاپ اپ ٹو ڈیٹ ٹھیک ہے لیکن اس کا آئیکن یہاں پہ یہاں پہ کچھ اور دیکھ رہا ہے لیکن اپ ڈیٹ کنے کے بعد یہ فوٹو شاپ ٹونٹی ٹونٹی ٹری کا آئیکن اس طرح کا ہو گیا جیسے کہ بیٹا کا ہے یہ ایڈوب فوٹو شاپ بیٹا ہے اور یہ ایڈوب فوٹو شاپ ٹونٹی ٹونٹی ٹری ہے میں نے ایڈوب فوٹو شاپ بیٹا اوپن کیا ہوا ہے ابھی اور یہ فوٹو شاپ بیٹا ہے ہیلپ میں جا کے آپ اباؤٹ فوٹو شاپ میں یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ایڈوب فوٹرشاپ بیٹا ٹونٹی فور پائنٹ سکس ریلیز کی ہے اور مجھے امید ہے کہ فیچرز کے حوالے سے ایڈوب فوٹرشاپ بیٹا میں جو یہ نئے فیچرز ہیں خاص طور پر جنرٹیف فل اور ریمووو ٹول جو ہے ان کے حوالے سے اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہر ٹول اس کا اپنی جگہ پہ آپ کو آپ کا وقت بچاتا ہے آپ کے ٹائم سیو کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھنکس